بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم اما بعد محترم حذرات اور پردہ نشین خواتین اسلام نماز تراویح کے بعد روزانہ ہم اور آپ شبہات کے سلسلے میں بہت ساری باتیں سنتے آ رہے ہیں کل کا جو ہمارا اور آپ کا درس ہوا اس درس میں ہم اور آپ یہ مسئلہ سن رہے تھے کہ بیداتیوں کی صحبت یا بیداتیوں کی باتیں سننا یا ان کی کتابیں پڑھنا ان کی اپنی گفتگوں کو سننا یہ شبہات کے پیدا ہونے کا بہت بڑا سبب ہے آدمی کے دین میں ڈاؤٹس کریٹ ہونا آدمی کے دین کے اندر کنفیوزن پیدا ہونا اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے اگر کوئی آدمی بیداتی آدمی گمراہ آدمی کو سننے کی عادت ڈال لے اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی عادت بنا لے دیکھئے مسئلہ میں صاف کر دوں کہ بیداتی کی صحبت سے نقصانات بہت سارے ہوتے ہیں کئی طرح کے نقصان ہوتے ہیں ہم بیداتی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے سارے نقصانات پہ بات نہیں کر رہے ہیں ہم صرف اس ایک نقطے پہ بات کر رہے ہیں کہ بیداتی کے ساتھ رہتے ہوئے کیسے آدمی کے اپنے دین کے اندر شبہات پیدا ہوتے ہیں کیسے آدمی ڈاؤٹس کا شکار ہونے لگتا ہے کیسے آدمی گمراہی کی طرف جانے لگتا ہے کیسے کنفیوزن اس کے اندر آتا ہے صرف اسی ایک پوائنٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں اور کل میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی اسی سلسلے میں کہ بیداتیوں کی صحبت سے شبہات آدمی کے اندر آتے ہیں آج اسی مسئلے کو واضح کرنے کے لیے کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں دیکھئے صحیح بخاری و مسلم کے روایت ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم بات ہم کو بتائی نبی علیہ السلام نے اچھے دوست اور برے دوست کی مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھے دوست کے مثال عطار کی ہے اطرف روش کرنے والی کی اور برے دوست کی مثال لوہار کی ہے جو لوہہ جلاتا ہے اور اس کو تابتا ہے اور تاب کر اس سے مختلف ہتیار وغیرہ بناتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی مثال یہ جو مثال آپ نے دی اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو جب تم اطرف روش کے ساتھ رہتے ہو اطرف بیشنے والے کے صحبت میں رہو گے ہو سکتا ہے وہ دوستی میں آپ کو اطرف دے دے تو الحمدللہ اطرف سے فائدہ اٹھائے اور اگر وہ نہ بھی دے اگر وہ نکال کر آپ کو اطرف نہ بھی دے تو کم سے کم اس کے ساتھ رہتے رہتے وہ جو اطر کی خوشبو ہے آپ کے لباس میں آپ کے اندر آ جائے گی آپ اطر بیشنے والے کے ساتھ رہیں گے آپ کچھ نہ کریں صرف ساتھ رہنے کے نتیجے میں وہ اطر کی خوشبو آپ کے اپنے کپڑوں میں آپ کے وجود میں خود بخود آنے لگے گی اور اس کے مقابلے میں لوہار کی اگر آپ اور ہم بات کریں اور اگر لوہار جو دھونی دیتا ہے اس کی بات کریں تو کیا ہوگا اللہ کی نبی نے مثال کو واضح کرتے ہوئے فرمایا اگر لوہار کے بازوں ویٹھے رہو گے تو وہ جو لوہا کوٹتے پیٹتے وقت اس سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں یا تو اس سے تمہارے کپڑا جل جائے گا داغ دار ہو جائے گا کپڑا اور اگر مان لو کہ اس سے نکلنے والی چنگاریوں سے تم بچ بھی گئے تو کم سے کم وہ دھویں کی بدوہ تمہارے اندر بس جائے گی یہ بات اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی یہ کسی غلط آدمی گنہگار آدمی بدکار آدمی بداخلاق آدمی کے سلسلے میں بھی صادق آتی ہے یہی بات بداتی کے سلسلے میں بھی صادق آتی ہے کہ آپ اگر بداتی کے ساتھ رہیں گے اور کہیں گے کہ نہیں نہیں میں متاثر نہیں ہوتا آپ بداتی کی بات سنیں گے کہیں گے کہ نہیں نہیں میں اس کی بات قبول نہیں کرتا تو یہ بات سراسر غلط ہے اللہ کی ربی نے کتنے سادہ الفاظ میں کہا آپ لاگ بکھنے کی کوشش کریں جب لوہار کے بازو رہیں گے اس کی اپنے کام کرنے کی جگہ پہ ساتھ میں رہیں گے کپڑوں پہ داغ لگے گا اگر اس سے بج بھی گئے تو بدبوت لازمان آئے گی ایسے ہی یہ بات یاد رکھیں بدعتی کے ساتھ رہتے ہوئے کم سے کم درجے میں آپ کا جو نقصان ہوگا شبہات کے سلسلے میں میں پھر کہہ رہا ہوں سارے نقصانات کی باری شبہات کے سلسلے میں کم سے کم یہ ہوگا کہ آپ کے دل میں اس کی بدعت کے تئی تھوڑا سا نرمی آ جائے گی وہ جو جتنی بڑی غلطی کر رہا ہے آپ پہلے اسے جانتے ہیں دیکھنے بہت بڑی غلطی ہے لیکن آپ کے دین کے سلسلے میں آپ میں اتنی کمزوری آ جائے گی کہ اس کی بڑی غلطی کو آپ حل کی غلطی سمجھنے لگیں گے معمولی سمجھنے لگیں یہ کم سے کم نقصان ہے جو کسی بدعتی اور گمراہ انسان کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کے اندر آتا ہے اور یہ سمجھی یہ شبہات کی ابتدہ ہے یہ شبہات کی ابتدہ ہے کہ ایک آدمی صحبت میں رہے تو جو کفر ہے آدمی کو کفر سے ذرا کم تر لگنے لگے جو شرک ہے اس کی کوئی وجہ نظر آنے لگے آدمی اس کے لیے حضر بہانہ ڈھوڑنے لگے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے دین کے تئی شبہات میں داخل ہونے لگے ہیں وہ جو یقین تھا آپ کا کہ یہ ہدایت ہے یہ گمراہی ہے اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑا تھوڑا کمزوری آنے لگی ہے یہ بیداتیوں کی صحبت کا سیدھا سیدھا نقصان ہے اس حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دیکھئے میں آپ کے سامنے ایک بہت بنیادی بات رکھتا ہوں آپ اسے اچھے سے سمجھ جائیں گے انشاءاللہ وہ بات کیا ہے میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بات رکھی کہ بیدات کی بنیاد شبہات پر ہے بیدات کی بنیاد شبہات پر ہے اب ظاہر بات ہے شبہات اگر ہیں آپ اس کے ساتھ رہیں گے تو وہ آپ کو یقین کی دولت نہیں بیچ سکتا اب اس کا کل سرمایہ شبہات ہیں تو وہ آپ کے اندر ایمان اور یقین نہیں پیدا کر سکتا وہ آپ کو شبہات ہی بات سکتا ہے شبہات ہی دے سکتا ہے جس کی بنیاد شبہات ہو جو خود کنفیوز ہو جو خود گمراہی میں مبتلا ہو وہ آپ کو ہدایت کی طرف کیسے لے کر جا سکتا ہے اسی لیے صرف سالحین میں سے کئی ایک واقعات آپ کے سامنے میں سارے ذکر نہیں کرنا چاہتا ایک بداتی آدمی آیا آ کر کہنے لگا میں آپ کو حدیث سنا جاتا ہوں حدیث اپنی بات نہیں شبہات تو اپنی بات میں ہوتے ہیں آدمی اپنی کوئی بات دینا چاہے اس میں نہ ہوتی حدیث سنانا چاہتا ہوں کہا نہیں سنوں گا حدیث نہیں سنوں گا کہا ٹھیک ہے قرآن کی ایک آیت سن لیجئے قرآن کی آیت سن لیجئے کہا تجھ سے اگر سننے کی بات ہے قرآن کی آیت بھی نہیں سنوں گا چون کہاں اس کی وجہ بتاتے ہوئے کہ اگر تیرے اس آدمی کے قرآن کی آیت کے پڑھنے میں بھی اگر کہیں وہ کہیں کچھ اس انداز سے پڑھ دے کہ کہیں وقف کرے کہیں نہ کرے جس کے وجہ سے کوئی نئی نیا مانا میرے دماغ میں وہ بٹھانا چاہے شبہ اگر اس کے وجہ سے میرے دل میں بیٹھ گیا پھر تو میرا دین برباد ہو جائے گا کہا اگر تو بیداتی ہے تو دوسری بات تیری بات تو دور میں قرآن بھی تجھ سے نہیں سننا چاہوں گا یہ صلف صالحین کا طریقہ تھا وجہ اس کی کیا یہی وجہ کہ شبہات کی یعنی بیدات کی بنیاد شبہات پر ہے جس کا کل سرمایہ شبہات ہو وہ آپ کو ایمان اور یقین کی دولت نہیں دے سکتا وہ ہدایت کی رہنمائی کی بات آپ کو نہیں دے سکتا وہ صحیح اور سچی بات تھا کہ آپ کو لے کے نہیں جا سکتا جو گمراہ ہے وہ گمراہی کی بات کرتا ہے دیکھئے ہمارے سماج میں ہم اور آپ بیداتی کی صحبت کا ہم پر جو اثر ہوتا ہے کس طرح ہمارے دین میں شکوک و شبہات کی ابتداء ہوتی ہے پھر کیسے آدمی گمراہی تک جاتا ہے اس کو شاید ہم نہیں سمجھ پائیں گے ایک مثال صرف تاریخ کی آپ کے سامنے دیتا ہوں ایک آدمی عبد الرحمن ابن ملجم اس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم یہ قرآن کا بہت اچھا قاری آدمی ہے بہت اچھا قرآن کا بڑا زبردست قاری آدمی اتنا زبردست قاری حضرت عمر کے زمانے میں تابعی ہے یہ تابعین کے درجے میں تھا stormی یعنی یوں سنجدئے کہ صحابہ کے شاگردوں کے درجے میں عبد الرحمن ابن ملجم حضرت عمر کے زمانے میں تھا یہ حضرت عمر کے زمانے میں تھا تو مصر کے علاقے میں جب یہ گیا حضرت عمر نے خاص طور پر لکھ کر بھیجا حضرت عمر ابن عاص کے پاس کہ عبد الرحمن ابن ملجم کا گھر مسجد کے بالکل قریب بنا دو اس لیے کہ میں چاہتا ہوں یہ مسجد سے قریب رہ کر لوگوں کو قرآن سکھائے قرآن پڑھنا سکھائے آپ جانتے ہیں حضرت عمر دین کے معاملے میں کتنے سخت آدمی تھے یعنی کتنی حماس کے ساتھ کتنی مضبوطی کے ساتھ دین کو لینے والے عمر کی نظر میں یہ آدمی معتبر آدمی عبد الرحمن ابن ملجم حضرت عمر نے کیا کہا مسجد کے قریب ان کا گھر بنوا دو تاکہ یہ مسجد کے قریب رہے اور مسجد میں لوگوں کو قرآن پڑھاتے رہے حضرت عمر کے بعد کا زمانہ آیا تو یہ آدمی حضرت علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ کا بہت خاص اور قریبی ساتھی تھا حضرت علی کا ساتھی خاص اتنا قریبی ساتھی کہ جب جنگ سفین ہوئی جنگ سفین حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی تو یہ حضرت علی کے ساتھ شامل تھا جنگ میں حضرت علی کا ساتھی بن کر شریک ہوا تھا اتنا ہی نہیں حضرت علی نے مدینے کے بجائے کوفہ کو اپنا دارو خلافہ بنالیا مرکز اپنا جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں کیپٹل سٹی اپنا بنا لیا عاصمہ پائے تخت اپنا بنا لیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب وہاں سے یہ منتقل ہونے کا فیصلہ لیا عبد الرحمن ابن ملجم نے بھی اسی راستے کو اپنا ہے اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر حضرت علی سب کا مقرب پسندیدہ اور مرتبر آدمی کیا ہوا پتا ہے اس آدمی نے ایک عورت سے شادی کی ایک عورت سے اس نے شادی کی وہ عورت خوارج کی فکر سے متاثر تھی یعنی خوارج کی بیدہ تو اس کے پاس تھی لوگوں نے کہا بھی اسے نصیحت کی کہ یہ جو عورت ہے یہ عورت ذرا گمراہ خیالات والی ہے اس سے شادی مت کر لیکن اس نے یہ کہا کہ نہیں میں اس کو وہ سمجھا لوں گا لیکن کیا ہوا معلوم ہے بدتی کی صحوت میں بیٹھتے ہیں آپ عالم بھی ہوں گے اللہ نہ کریں شبہات آپ کے دل میں آپ کو کیسے برباد کر سکتے ہیں دیکھیں کیا ہوا معلوم ہے یہ جو حضرت عمر کے نزدیک معتبر تھا وہ جو حضرت علی کا مقرب تھا عبد الرحمن ابن ملجم اپنی بیوی کے ساتھ رہتے رہتے خوارج کی وہ جو فکر بیوی کے پاس تھی یہ اس نے بھی قبول کر لی گمراہ ہو گیا اور نصفی یہ کہ گمراہ ہوا بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والا یہی عبد الرحمن ابن ملجم ہوا یہی عبد الرحمن ابن ملجم حضرت علی کا قاتل ہونا حضرت علی کو قتل کیا نماز فجر کے لئے حضرت علی نکلے حضرت علی کو قتل کیا اور قتل کیا تو کسی قین کے ساتھ کوئی غصے میں ناراضگی میں نہیں بلکہ حضرت علی کے قتل کو وقت کا سلسل بڑا سواب کا کام سمجھ کر اس نے کیا اس لیے کہ خوارج کی فکر یہ تھی کہ حضرت علی حضرت معاویہ اور ان کے ساتھ کے سارے لوگ کافر ہو چکے جیسے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں دروس میں اسی فکر سے متاثر ہوا تو وہ جو حضرت علی کا خاص آدمی تھا جب اس فکر سے متاثر ہوا تو اس نے کیا کیا حضرت علی ہی کے قتل کرنے والا جرم کیا یاد رکھو بدتی کی صحبت ایسے ہی آدمی کو اپنے دین کے بارے میں کنفیوشن کا شکار کرتی ہے اور اللہ ہدایت نہ دے اللہ حفاظت نہ کرے تو کھل تک جس بات کا معیتات سب سے بڑا مخالف اس کا بن جاتا ہے آپ دیکھ لو دنیا کے اندر ہمارے سامنے اسی مثالیں ہیں کتاب و سنت پہ چلنے والے سب کچھ لیکن بدتوں میں مقتلع ہونے کے بعد سب سے زیادہ کتاب و سنت پر چلنے والوں کو برا بھلا کہنے والے وہی لوگ ہیں وجہ کیا ہے دیکھو یہ شبہات جسے کہتے ہیں شبہات کا کمال یہی ہوتا ہے کہ یہ شبہات آدمی کو گمراہی پہ لے جاتے لیکن اس یقین کے ساتھ کہ یہی ہدایت ہدایت کو گمراہی اور گمراہی کو ہدایت بنا کر دکھا دیتے اور آدمی اس پہ جم جاتا ہے بتانا یہ ہے آپ کے سامنے کہ یاد رکھو یہ جو شبہات ہوتے ہیں بداتی کی صحبت سے ان کو تقویت ملتی ہیں اُردو زبان میں ایک محاورہ مشہور ہے ایک محاورہ مشہور ہے جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو نمک کی کان میں جاتی ہے وہ خود نمک بن جاتی ہے ہر وہ چیز جو نمک کی کان میں جاتی ہے نمک بن جاتی ہے آپ مائنس جانتے ہیں نا مائنس مختلف چیزوں کی ہوتی ہے ایسے ہی نمک نکالنے کی بھی جگہ ہوتی ہے اگر کوئی چیز ایک لمبی مدت تک وہیں رہے نمک کے بیش میں تو وہ چیز بھی اپنی حقیقت چھوڑ کر وہ خود بھی نمک میں بدل جاتی ہے یہ مشہور ہے بات بدلتی کی صحبت کا یہی مسئلہ ہے کہ بدلتیوں کو سننا بدلتیوں کے بارے میں ہمدردی رکھنا یہ معنی میں کہ نئی نئی وہ بھی کچھ صحیح بات بتائیں گے یہ بس معنی میں یہ آپ کو بڑی آسانی سے متاثر کر لے جائے گا اور ایسے کہ آپ کو پتا نہیں چلے گا تو بتانا یہ ہے کہ جو شبہات آتے ہیں یہ بدلتیوں کو سننے سے بہت تیزی سے آدمی کے اندر آتے ہیں اور بدلتی اصل میں شبہات کی کھیتی کرتے ہیں بدلتی شبہات کی کھیتی کر کے بدلتی کی پیداوار نکالتے ہیں بدلتی شبہات کی کھیتی کرتے ہیں اور بدلت کی پیداوار نکالتے ہیں اور لوگوں کو دین کے نام پر دین سے گمراہ کرنے کا کام کرتے ہیں اسی لیے بدلتیوں کو سننے ان کو پڑھنے لگنے کے سلسلے میں آدمی کو اس کا خیال رکھنا چاہئے خاص طور پہ عوام الناس کو کہ آپ ان سے دور رہیں آپ ان سے اپنا کوئی واسطہ نہ رکھیں آپ ان سے اپنا کوئی تعلق نہ رکھیں اس کی آپ کو اور ہم کو فکر کرنی چاہیے اس کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے ایک بات اور آپ کے سامنے ذکر کر دوں دیکھو یہ ایک مسئلہ اور ہے یہ بداتی آدمی جب کسی بدات میں مبتلا ہوتا ہے نا تو بدات میں مبتلا ہو کر جب قرآن کو پڑھتا ہے تو کئی بار قرآن کو وہ اپنے حق میں دلیل بنا لیتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ قرآن اس کی تائید کرتا ہے قرآن میں اللہ تعالی نے یہ بات بیان کی اللہ نے یہ بات بیان کی کہ قرآن ہے تو کتابِ ہدایت قرآن ہدایت کی کتاب قرآن پڑھنے سمجھنے والے کو یہ کتاب ہدایت رہنمائی دیتی ہے گمراہ نہیں کرتی ہے لیکن اللہ تعالی نے اس قرآن میں ایک مقام پر ایک بڑی اہم بات بیان کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے مچھر کی ایک مثال بیان کی اس کے بارے میں اللہ تعالی نے کہا ان اللہ لا يستحی ان يضریب مثل ما بعوضتا فما فوقها اللہ تبارک و تعالی نے کہا اللہ تعالی جو ہے مچھر کی بھی مثال بیان کرنے میں اللہ تعالی کو کوئی شرم نہیں ہے یہ بیان کر دینے کے بعد آگے اللہ نے کہا يُضُلُّ بِهِ كَفِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَفِيرًا اللہ تعالی قرآن کی اس مثال کے ذریعے یا قرآن کی اس آیت کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے یعنی قرآن ہے تو کتابِ ہدایت لیکن قرآنِ مجید کے اندر ذکر کی گئی کچھ باتوں کے ذریعے اللہ کچھ لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے کیسے؟ آگی اگلی آیت میں اللہ نے کہا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ہاں ہدایت تو عام انسانوں کو اللہ دیتا ہے یہ جو گمراہ کرتا ہے اللہ تعالی ان لوگوں کو کرتا ہے جو فاسق ہوتے ہیں جو بے دین ہوتے ہیں جن کے دین میں خلل ہوتا ہے جو اس قسم کے شبہات یا بدعات کو لے کر قرآن کے پاس آتے ہیں آپ شرع صدر کے ساتھ آؤ بدعاتوں سے آزاد ہو کر آؤ اللہ تعالی کی بندگی کے جذبے سے آؤ یہ قرآن کتابِ ہدایت ہے لیکن آپ اپنے اندر بدعات رکھ کر آ رہا اور آپ اپنے دل و دماغ میں کوئی شبہ بٹھا کر آؤ اور آ کر اس کی روشنی میں قرآن پڑھو گے تو قرآن کی بعض باتیں تمہاری گمراہی کا ذریعہ بنا دی جائے گی قرآن کتابِ انزالالت نے انعوذ باللہ کتابِ ہدایت ہے لیکن تمہارے اپنے اندر جو کجی ہے جو غلطی ہے جو شبہ تم نے بٹھا کر رکھا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قرآن کے بعض آیتوں کو تمہارے حق میں گمراہی کا زبب بنا دیتا ہے اسی لیے یہ بات یاد رکھیں کہ آج جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے دین کو شبہات سے بچانا ہے بداتوں سے بچانا ہے کنفوشن سے بچانا ہے یا پھر کسی بھی قسم کے ڈاوٹ سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے ایمان یقین اتمنان سکون اللہ تعالیٰ کے ہر بات پر مکمل بروسہ پیارے ربیس علیہ وسلم کی مکمل تصدیق ایسی یقین والی زندگی جینی ہے سنت پر چلنے والی زندگی بداتوں سے پاک زندگی اگر جینی ہے تو پھر ہمیں یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ جن جن راستوں سے شبہات ہم تک آ سکتے وہ دروازے بند رکھنے پڑے گے سیدھا مسئلہ یہ وہ دروازے بند رکھنے پڑیں گے دروازہ کھولے گا آپ داخل ہوں گے فتنے میں مبتلا ہوگے یہ لازمی بات ہے اور انہی دروازوں میں سے بہت بڑا دروازہ اور بلکہ بعض اعتبار سے سب سے بڑا دروازہ بعض اعتبار سے کہ عملا جو محسوس نہیں ہوتا لوگوں کو سب سے بڑا دروازہ یہ ہے کہ ایک آدمی کسی بداتی کو پڑھنے کسی بداتی کو سننے میں ایسے لگ جائے کہ اسے پتا ہی نہ چلے کہ کب اس کی بدات اسے متاثر کر لے گئی کب اس کے اندر ڈاؤٹس کریٹ کر گئی کب اس کے اندر شبہات پیدا کر گئی ہے تو آج کے درس میں انہی کچھ باتوں پر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں کل جو عنوان ہم نے شروع کیا تھا کہ شبہات کے پیدا ہونے کا ایک بڑا سبب بداتی کا سننا یا بداتی کو سننا یا بداتی کی بات سننا یا بداتی کی کتاب پڑھنا ہے آج اس عنوان کو ہم یہاں روک لیتے ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم کچھ اور باتیں شبہات کے سلسلے میں پڑھنے اور سننے کی کوشش کریں گے اللہ سے دعا کی دیئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اہلِ بدات سے دور رہ کر اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنے اور کتاب و سنت کی تعلیمات مستند علماء کی نگرانی میں پڑھ کر سیکھ کر اپنے دین و ایمان کی حفاظت کر لے جانے کی توفیق عطا فرمائیں آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جب علمائی بدای جب علمائی بدای اور کچھ стран کچھ مجھے ابعjat